مزمت کے اس فاشس رویے کی مزمت کرتا ہوں اور متنبع کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان گرفتار شدگان کو رہا بھی کیا جائے اور ان کے سارے مقدمات ختم بھی کیا جائیں دوسری صورت میں ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ اس دھرنے کا روح ہم کسی طرف بھی کر سکتے ہیں اس لیے یہ فصائیت اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے مذاکرات کے لیے حکومت نے یہ بات کہی ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کچھ نام سامنے آئے ہیں اور ان ناموں کے حوالے سے ہم نے مشاورت کی ہے ہمارے کچھ تحفظات ہیں لیاقت بلوج صاحب کو ہم نے یہ ذمہ داری دی ہے لیکن میں کمیٹی کا اس وقت اناؤنس کروں گا جب گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے وہ واضح ہو کر سامنے آئے گی اور ہمارے تحفظات کو اس میں پیش نظر رکھا جائے گا یہ ایک گھنٹے میں یہ کام کر لیں تو ہم ایک گھنٹے میں اناؤنس کر دیں گے لیکن اس طرح نہیں چلے گا اس لیے بات یہ ہے کہ ہم جو دھرنا دینے کے لیے آئے ہیں کیوں آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ ہم پرامن سیاسی جتجہت کے ذریعے آئین اور قانون کے مطابق اپنا سیاسی حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ہم سولہ سترہ کروڑ نوجوانوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جنہیں اس حکمران تپچے نے اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس کیا ہے پاکستان کے لیے اس سے زیادہ تباک ان کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو اور اسے اس ملک میں اپنے لیے کوئی امکانات کی دنیا نظر نہ آتی ہو اس سے بڑھ کر تباک ان کوئی چیز نہیں ہو سکتی لہذا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم اس پورے مسئلے پر امید کے چراز جلائیں نوجوانوں سے انٹریکٹ کریں بجائے اس کے کہ وہ مایوس ہو وہ منشیات کے عادی بنے ہر کوئی ملک چھوڑ دے کی تگو دو میں لگا رہے اور پاکستان سے برینڈ رین ہوتا رہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ مواقع ہونے چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم بھی ملے اچھی میاری تعلیم ملے روزگار ملے اور ان کے لیے ایک روشن مستقبل ہو اور یہ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے جو وسائل ہیں اس کے جو دریاں ہیں اس کے پہاڑ ہیں اس کے لیلہاتیں کھیت ہیں اور یہاں سنتوں کی جو امکانات ہیں روہ مٹیریل ہیں ملرز ہیں سب کچھ اس ملک میں موجود ہو اور اس کے باوجود اس ملک کے مستقبل سے لوگ مایوس ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو اشرافیہ جسے ہم کہتے ہیں جسے ہم حکمران طبقہ کہہ سکتے ہیں ایک حکمران اور حکومت وہ ہوتی ہے جس کی بضاہی حکومت ہوتی ہے لیکن ایک پورا طبقہ ہوتا ہے کہ جو پیروکریسی کی صورت میں جو اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں سیبل اور فوجی جو جاگرداروں اور وڈیلوں کی صورت میں جو ان سرمایہ داروں کی صورت میں کہ جو حکومتی مراہد حاصل کر کے اور اپنے مفادات حاصل کر کے ہم پر یہ معاشی پالیسیاں مسلط کرتے ہیں یہ وہ پورا طبقہ ہے جو ہم پر حکمرانی کر رہا ہے اور اس طبقے نے پاکستان کے 98-99% لوگوں کو ان کے حد سے محروم کیا ہوا ہے ہم سنتوں کا فروغ چاہتے ہیں ہم تجارت کی بڑوتری چاہتے ہیں ہم تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم اس لیے نکلے ہیں ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے نہ میرا نہ میری تیم کا نہ میری پوری جماعت کا ہم اپنے ملک کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جو پٹنشل ہے اس کے مطابق اس کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان آئی پی پیز کو لگام دینا چاہتے ہیں وہ آئی پی پیز جو ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں وہ آئی پی پیز جن میں سے بہت سی آئی پی پیز کی مدد مکمل ہو گئی ہے وہ آئی پی پیز جن کے مالکوں کی ذرا تفصیلات میں جائیں تو پتہ ہے کہ ہر حکومت میں ان کا رول ہوتا ہے جاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو بیپس پارٹی کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو ان آئی پی پیز کے سرکردہ لوگ ہر حکومت میں شامل نظر آتے ہیں اور سیکڑوں نہیں بعض کے ہزاروں میگا وارڈ کے وہ پلانٹ موجود ہیں جن کو جالی طریقے سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے کسی کا فیول ایسا ہے کہ وہ گنے کی پھوک پہ چل رہا ہے لیکن لیکن ہمیں بتایا یہ گیا لکھا یہ گیا کہ ایمپورٹٹ پوئلے پہ یہ چلے گا اور یہ کسی اور کا نہیں یہ شریف فیملی کا پلانٹ ہے کہ جو گنے کی پھوک پہ چلتا ہے بیگاس پہ چلتا ہے لیکن اسے ایمپورٹٹ پوئلے پہ شو کر کے ہزاروں عرب روپے کا گھندا کر لیا گیا ہے اور ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا گیا ہے اور گنے کا فوک بھی کہاں سے آیا ہے اپنی شگر مل سے آیا ہے اور وہ شگر مل بھی کس طرح سے چل رہی ہے کہ چھے چھے مہینے سال سال کسانوں کو پیمنٹ نہیں کرتے ڈیوڈیوڈ دو دو عرب روپے کے نادہ اندہ ہوتے ہیں پہلے پیمنٹ نہیں کرو پھر فیکٹری چلاو اور اس فیکٹری میں آپ چینی کے پورا مافیا بن جاؤ اس کی فوک کو آپ استعمال کر کے اپنا پلانٹ چلاو لیکن شو یہ کرو کہ تم نے امپورٹڈ پول پہ یہ چلایا ہے تو اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مافیا یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دیئے جو خود شریف فیملی کی مثال ہے جو حکمران تبقہ ہے اور ان سے اسوسیئیٹڈ جتنے اس طرح کے پلانٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا ہے پاکستان پر ظلم کیا ہے ہم انہیں اب نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر اس کی آئے ہیں کہ اپنا اور اپنے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا حق لیں گے اور اس کے بغیر یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا اگر کسی نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم دو دن چار دن کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی ایسی جالسازی این نمائشی اختمام کر لیے جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے میں حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس خام خیالی میں نہ رہیں ہم آگئے ہیں اور روز کی بنیاد پر یہاں بیٹھ کر حکمت عملی ترتیب دیں گے یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ اس شدید قرمی میں جب اتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں تو ابھی تو قافلوں کی آمد کا سلسلہ مزید شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اور اللہ نے چاہا تو یہ دھرنا ایک انقلاب اور تاریخی انقلاب پر تبدیل ہو جائے گا لہذا ایک ہی راستہ حکومت کے پاس آئی پی پیس کے حوالے سے یہ دے کرو کہ جن کے معاہدے مکمل ہو گئے ختم پھر یہ دے کرو کہ جن کے ساتھ اضافی دو پر ہم کیپسٹی چارجز دا جائز طریقے سے دے رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور پھر جو طریقے سے پلانٹ چلا رہے ہیں وہ آئی پی پیس جو واقعی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیئٹ کیا جائے جس پلانٹ کی لاغت جتنی تھی اس سے دس گنا پروفٹ زیادہ لے چکے ہیں اب ان کو بھی جو ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں ری نیگوشیئٹ کرنا چاہیے لیکن جن کی جالسازی ہے فارنزک آرڈٹ کیا جائے فارنزک آرڈٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کو دیکھا جائے معاہدہ کیا تھا اصل میں کیا ہے کون کون لوگ اس میں انگولو ہیں اور جو لوگ بھی حکومت کی طاقت سے اس پورے دھندے میں انگولو ہیں ان کے لئے سخت ترین سزا ہونی چاہیے یہ ہمارا مطالبہ ہے اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے ملک کا مفاد ہے دوسری بات یہ آئے ہم بجنی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اب لوگوں کے بس میں نہیں رہا اب لوگ بہت پریشان ہیں غریب تو ہے ہی پریشان مڈل کلاس کہاں جائے متوسط تپکہ کہاں جائے سفید کوش تپکہ کس سے مانگے کس کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے جس کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہا ہے اب تو وہ سنتکار بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی بل دینے کے قابل نہیں رہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کے لوگ اپنے بلوں کو ڈیفر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے بنواتے ہیں میں فیصل آباد گیا پشاور گیا لاہور گیا کراچی گیا اسلام آباد گیا پنڈی یہاں کے تاجروں سے پچھلے ایک ہفتے میں ملاقات کی یہاں کے سنتکاروں سے ملاقات کی اور انہوں نے اپنا دکھرا یہ سنایا کہ بہت بس ہو گئی ہے اب اب فیکٹریوں ہم سے نہیں چلائے جا رہی ظالموں ایک فیکٹری بنگ ہوتی ہے ہزاروں لوگوں کا روزگار ختم ہوتا ہے تم ملک میں کیا فساد کروانا چاہتے ہو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو لہٰذا ہم اس ملک کو انارکی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پرومنس سیاسی مضاحمت کریں گے اور لوگوں کی آواز بنیں گے میرے نوجوانوں کو میرے نوجوانوں کو کہندر بہت جذبہ ہے اور یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈی چوک جانا چاہیے لیکن ہم نے فیصلہ کیا کیا ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جب انہوں نے ہمارا دھرنا روکا تو ہم نے اس کو تین بڑے دھروں میں تبدیل کیا ہم چاہتے تو ڈی چوک پہنچتے اور یہ روک نہیں سکتے تھے لیکن کیا ہونا تھا یہ فساد کرتے یہ پولیس کو ہمارے سامنے کرتے اور اس کے نتیجے میں یہ اس دھرنے کو بھی ثبوتاج کرتے اور اس ایشو کو بھی ڈیفیوز کرتے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی امید کی کرن پیدا نہیں ہوتی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے نتیجے میں جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے انشاءاللہ اب ہم یہاں بیٹھ کر اپنی قوم سے بات کریں گے اپنے نوجوانوں سے بات کریں گے اور ایک دباؤ ہے جو بڑھتا چلا جائے گا اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہاں پر مری روڈ پہ دھرنا ہوتا رہے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے اگر یہ مذاکرات کو صحیح ٹریک پہ نہیں ڈالیں گے اگر یہ پروپر کمیٹی بنا کر اور اس کے بعد جنمن طریقے سے پچھلی کے پل کم نہیں کریں گے اور یہ جو اتنی لیوی لگائی ہوئی اس کو کم نہیں کریں گے اور تنخادار لوگوں کے سلیت کو ختم نہیں کریں گے جو انہوں نے اس بجٹ میں ڈالائے جائز مطالبات ہیں ہمارے ناجائز کوئی مطالبہ نہیں ہے ہم بھی حالات تو جانتے ہیں ہم بھی ملکی معیشت سے واقف ہیں ان کو کیا پتا ہے جو آئی ایم ایف کہہ دیتا ہے پڑھ کے سنا دیتے ہیں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے ہم کوئی ہوای باتیں نہیں کریں گے لیکن اگر جنون طریقے سے انہوں نے بجلی کے بل کم نہیں کیے اور آئی پی پیس کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا اور تنخادار طبقے پہ جو سلیب لگایا ہے اس سلیب کو واپس نہیں لیا تو یہ دھرنا پھر یہاں نہیں رہے گا پھر یہ آگے بھی بڑھے گا پھیلے گا بھی پورے ملک میں جائے گا پورا ملک اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوگا ایک ایک سرد کے دل کی آواز یہ دھرنا ہے لوگوں نے امید لگا لیے لوگوں نے امید لگا لیے پورے پاکستان میں میں ان کی امیدیں نہیں توڑ سکتا میری ٹیم یہ کام نہیں کر سکتی کہ ہم جا کر بس گھر بیڑ جائیں پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے پھر انارکی ہوگی ہم اس انارکی کو نہیں پھیلانا چاہتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے اللہ کے کرم سے ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں اس نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور پورے پاکستانی قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں اس لیے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں اٹیں گے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان سنتوں کو چلنے لو اس کے اوپر جو انہوں نے ایکسپورٹ پر ڈیوٹی لگا یہ ختم کرو اور یہ جو انہوں نے ایک الیکٹریسٹی چارجز کے طور پر ایک فکس ریٹ لگا دیا ہے یہ وہ بھی ختم کیا جائے بجلی کے بلوں سے ٹیکس کا پورا دھندہ ختم کرو آئیٹرنیٹ ہو جاگرداروں پہ ٹیکس لگاؤ اپنی مرات کم کرو اپنے پیٹرول ختم کرو فری اپنی بجلی فری ختم کرو بیلنس ہو جائے گا میڈل کلاس اور غریب کو فائدہ پہنچے گا تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہونے لگے گی کہ تمہیں بھی پتا چلے گا بل کیسے آتا ہے یہ اب تک تو غریب اور میڈل کلاس لوگوں کو پتا چلتا ہے سنتکار کو تاجر کو پتا چلتا ہے تاجر دوست اسکیم کے نام پر یہ کہنا کہ ہم تاجروں کو نیٹ میں لانا چاہتے ہیں نیٹ میں لانے کے لیے ہم بھی تیار تاجر بھی تیار اعتماد کرتے ہیں جماعت اسلامی پہ کوئی جائز ٹیکس ہوگا تاجر اسے قبول کریں گے لیکن آپ اس طرح ڈنڈے سے ہانکیں گے کہ کسی بھی آپ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر کسی دکان کے پر کسی پہ ساٹھ ہزار مہانہ کسی پہ چالیس ہزار مہانہ لگا دیں گے اور ایف بی آر کو ایک نیا دھندہ دے دیں گے کرپشن کا یہ نہیں مانا جائے گا لہٰذا تاجروں سنتکاروں طالب علموں نوجوانوں پروفیشنل افراد ان کی امید اس دھرنے سے جڑ گئی ہے ہم اس امید کو نہیں توڑ سکتے اس لیے ہم یہاں بیٹھیں اور پوری تیاری سے آئے ہیں لوگ مزید آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور حکومت اگر سنجیدہ ہے تو اسے پھر اخدامات کرنے ہوں گے ریلیف دینا ہوگا اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دھرنے میں کل تو انہوں نے اتنی مارا موری کی ہے اتنا لوگوں کو گرفتار کیا ہے اتنی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور الحمدللہ ان سب کو عبور کر کے لوگوں نے اپنی مضاہمت کی ہے لیکن ہم اپنی پہنوں کو بھی موقع فراہم کریں گے وہ بیتاب ہیں کہ اس دھرنے میں وہ شریک ہوں پورے عزت اور احترام کے ساتھ ہماری پہنیں یہاں پر آئیں گی کل بھی بہت بڑے پیمانیں پر آئیں گی اور پیر کے دن تو ان کا جلسہ عام ہوگا یہاں پر دن میں خواتین کا جلسہ عام ہوگا اور اور کل اتوار کے دن مغرب کے باہر انشاءاللہ اسی مری روڈ پر تاریخی جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ تاریخی جلسہ عام ہوگا اتوار کو بعد نماز مغرب اس مری روڈ پر اور انسانوں کے سر سے انشاءاللہ یہ بھر جائے گی پوری مری روڈ ہر طرف سے قاپ لے آئیں گے میں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں جو یہاں اس دھرنے میں آ کر اس مقدس فریضے میں شریک ہو سکتا ہے اس کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے صرف شکوے شکایت کرنے سے مسئلہ نہیں ہوتا ایک قوت بن گئی ہے تو اس میں اضافہ کیجئے اور اپنا حق حاصل کرنے کی اس تحریک میں اپنا حصہ بٹائیے ابھی تک کے لیے اتنا ہی ابھی ہماری مشاورت کامل بھی جاری ہے انشاءاللہ ہم پھر مزید آپ سے بات کریں گے دیکھیں اس پر لیاقت بلوش صاحب کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے اور حکومت سے یہ بات چل رہی ہے کہ اب دیکھیں انہوں نے ایک نام ایسا دیا جو ملک میں موجود نہیں ہے تو اس سے خود ان کی سیریسنس کا پتہ جلتا ہے پھر توانائی کا مسئلہ ہے اور توانائی سے متعلق جو اہم ترین آدمی ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مزاج سمجھ رہیں گے لہٰذا لیاقت بلوش صاحب ان سے بات کر رہے ہیں ہمیں کوئی بات کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم قرمن لوگ ہیں ہم نے کل بھی وہ راستہ منتخب کیا جس میں تصادم نہ ہو مسئلہ حال ہو لوگوں نے ہمارے کارکنوں کا بہت پریشر ہم پر ہے اس کے باوجود ہم اپنے کارکنوں کی یہ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ ہر وقت کسی بھی موومنٹ کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار بھی رہے ہیں لیکن جس طرح سے ہم چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں صبر کا مظاہرہ بھی کریں صبر کا مطلب ڈٹے رہنا ہوتا ہے اور برداشت بھی کرنا ہوتا ہے لیکن استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے کارکن یہ پیغام جانتے ہیں تو اس لیے ہم نے بڑی حکمت سے اس مسئلے کو ایڈریز کیا ہے لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سیریسنس کا مظاہرہ کریں اور لیاقت بلوش صاحب کے ساتھ مل کر تیہ کریں پھر کمیٹی کے ساتھ باتچیت بھی ہوگی مذاکرات بھی ہوں گے لیکن صرف یہ ٹالنے کے لیے نہیں ہوں گے عوام کو ریلیف دینا پڑے گا یہ ہماری حکمت عملی ہے یہ ہمارا پلان بھی تھا ٹی چوک بھی ہمارے بہت سے کارکن جن کو ہم نے نہیں کہا تھا کل دو تین دفعہ پہنچ کے آگئے ہیں ٹی چوک ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی پرابلم جس دن چاہیں گے جس وقت چاہیں گے یہ کام کر دیں گے مسئلہ ہے لوگوں کو ریلیف دلانا ہم یہاں پر سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں نہیں میں ابھی فیلال اس سے زادہ بات نہیں کر رہا اس کمیٹی پر جو تحفظات ہیں اس پر گفتگو کر کے ہم کوئی راستہ کر وہ نکالتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے آپ کے مل پر سے کاف سے یہاں پر آپ کے مل پر سے یہاں پر دھرنے میں کاف لے اور یہ بڑے مظاہریں یہاں پر شرک ہوئے ہیں آپ کتنے امید ہیں کتنے پر اقین ہیں کہ آپ ہی اپنے کامیابی لے کریں ہاں سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہت اور اپنے جماعت اسلامی کے کارپن اور ہمارے ہمدردوں کی اور جو لوگ ان کافلوں میں شریک ہوتے جائیں گے ان کے عظم کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم لوگ عوام کے لیے پاکستان کے لیے ریلیف لے کر جائیں گے انشاءاللہ آخری سوال حکومت کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی کہنا چاہیں گے میرا سوال یہ ہے حکومت کے ساتھ اداروں کو بھی آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اس سے جنسے مخصرحمن طریقے سے نہیں تک کہ حکومت سے ہم بات کرتے ہیں جو بھی حکومت کے آفیسز ہیں ہم تو ظاہر ہے اسی سے بات کریں گے اور جس کو بھی پاکستان کے لیے اچھا رول ادا کرنا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے لیکن ہمارے مذاکرات ہم حکومت سے سیاسی گورنمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں سیاسی گورنمنٹ کو اپنے اندر اتنا دم پیدا کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ فارم سیتالیس کے ذریعے آئے ہیں لیکن بہرحال وہی ہے بات تو انہی سے ہوگی تو اپنا حق لینے کے لیے آئیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیریس ہو اور بات کو آگے بڑھائیں آخری سوال جو بین الاقوامی آئی پی پیز ہیں چائنہ کے بھی ان سے بھی رینگوشیٹ ہونا چاہیے میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے اگر کسی خاص وقت میں چائنہ اور ہمارے اشتراک سے ایک چیز ہوئی ایک انویسپنٹ انہوں نے کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بالکل وہ ایسی لکیر بن گئی کچھ نہیں ہو سکتا اگر حکومت جی اگر حکومت ٹھیک طریقے سے پراپر طریقے سے اپنا کیس بلیٹ کرے تو چائنہ ہمارا پارٹنر ہے دوست ہے اور سٹریٹیجک پارٹنر ہے کوئی ایسے تو پاکستان نہیں ہے گیا گزرا تو ہم چائنہ سے اپنی دوستی کے ریفرنس سے بھی اور اپنی سٹریٹیجک پوزیشن کے ریفرنس سے بھی ری نیوشیت کر سکتے ہیں لیکن کرنے والا تو کوئی بنے جب پاکستان کی پوری قوم پشت پر کھڑی ہوگی تو حکومت بھی ٹھیک طریقے سے کر سکتی ہے لیکن اس سے ہم پیچے نہیں اٹھتے اوکے جناب بہت بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی حافظ علیم و رحمان دھرنے کے شرکہ سے خطاب کر رہے تھے کہا گیا کہ اتوار کو بعد نماز مغرب مری روڈ پر تاریخی جلسہ ہوگا مذاکرات سیاسی حکومت سے کریں گے ڈی چاک پہنچنا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں حکومت کو چاہیے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کئے یہ بھی کہا گیا کہ کارکنوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ تیار رہے ہیں ہم پر امن لوگ ہیں تصادم نہیں چاہتے حکومت ہمارے دھرنے کو مزاق سمجھ رہی ہے حکومتی کمیٹی میں ایسے شخص کا نام ہے جو ملک میں ہی نہیں ہے شکوے شکایات سے مسئلہ حل نہیں ہوں گے عوام دھرنے میں اپنا حصہ ڈالیں پیر کو خواتین کا جلسہ ہوگا حکومت سنجیدہ ہے تو ریلیف دینا ہوگا لیکن جائز ٹیکس کو تاجر تسلیم کریں گے